بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے ہم بچپن سے جب فیرون کے بارے میں سنتے ہیں تو فیرون کے حوالے سے ہماری ذہن میں بہت سخت اور برا ایمیج بنتا ہے ہم سب فیرون کو بھرا بلا کہتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اس کے افعال کی اس کے کردار کی اس کے صفات کی مضمت کرتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بعض لوگ اپنی زندگی میں ان کو مختلف وسائل ملتے ہیں فرض کیجئے کسی کو پیسہ ملتا ہے کوئی امیر بن جاتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اس پیسے کی لیول تک اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر سمجھتے ہیں جو نادار ہیں جو فقیر ہیں جو اس کے لیول سے نیچے ہیں ان کی نسبت اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھتے ہیں انچا سمجھتے ہیں اور تقبر کرنے لگتے ہیں غرور کرنے لگتے ہیں ان کے جو انڈر لوگ کام کرتے ہیں ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں انہیں زلیل کرتے ہیں ان کی عزت سے کھیلتے ہیں برے الفاظ سے ان کو پکار کر اور اس طرح کی خصوصیات کے مالک بن جاتے ہیں یہ خود اپنی حد تک وہ شخص فیرونیت اس میں آ جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو مستقل سمجھ لے لگتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کا محتاج ہے اگر کوئی پیسو کے حوالے سے نہیں بدلتا تو کوئی پوسٹ اور مقام کے حوالے سے بدلتا ہے کوئی پولیس آفیسر ہے اسے اچھا پوسٹ مل جاتا ہے اچھا مقام مل جاتا ہے اچھی نوکری اور اچھا سیٹ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو فیرون سمجھنے لگتا ہے جو اس کے انڈر کام کرتے ہیں جو اس کے انڈر سپائی مختلف لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤں نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤں نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو بعض لوگ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پولیس آفیسر نہیں کوئی سرکاری محکمے کا آفیسر ہے اور لوگوں کا کام اس سے منسلک ہے اس سے وابستہ ہے تو وہ اہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک بڑا شخص سمجھنے لگتا ہے غرور اور تکبر اس طرح کی صفات کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ تمام صفات یہ تمام قوالٹیز فیرون والی قوالٹیز ہیں اور اپنے آپ کو انسان مستقل سمجھنے لگتا ہے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں یہ تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اگر وہ چاہے ایک لمحے میں یہ چیزیں ہم سے چھین سکتا ہے کہتا ہے ایک دن فیرون بیٹھا انگور کا آ رہا ہے اس کے پاس ابلیس آتا ہے شیطان آتا ہے اور فیرون سے کہتا ہے اے فیرون کیا تم اس انگور کے دانوں کو موتی میں بدل سکتے ہو تو فیرون کہتا ہے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا کیا تم کر سکتے ہو شیطان سہر و جادو کے ذریعے فوراں ان انگور کے دانوں کو موتی میں بدل دیتا ہے فیرون کو بہت تاجب ہوتا ہے کہتا ہے تم بہت ماہر انسان ہو تم بہت بڑے اور پہنچے ہوئے شخص ہو کیا تم مجھے اپنی شاگیتی میں قبول کر سکتے ہو یہ چیزیں مجھے سکھا سکتے ہو کہتا ہے کہ فیرون اسے زوردار ایک تپڑ مارتا ہے اس کے چہرے پر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس مہارت کے ساتھ اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے مجھے اپنی بندگی میں اپنی بندگی میں مجھے قبول نہیں کیا ایکسیپ نہیں کیا اور تم یہاں پر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہا کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تمہا کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو حقیقت میں یہی کہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں دی جاتی ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے ایک لمحے میں ان چیزوں کو اللہ ہم سے چین سکتا ہے وہ جو بڑے بڑے ظالم تاریخ میں گزرے ہیں یا خود ہمارے معاشرے میں آج کل کیے آج کل کیے ہمارے اسی معاشرے میں جو ظالم افراد گزریں کس طرح ایک لمحے میں اللہ انہیں ظلیل کرتا ہے جنہوں نے لوگوں کا حق ضائع کیا ہوا ہے جنہوں نے لوگوں کا حق چھینہ ہوا ہے ناحق ان کا حق غزب کیا ہوا ہے جب اللہ ان پر غزب کرتا ہے ایک لمحے میں انہیں ظلیل کر دیتا ہے تو ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ شہرت ہو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ کوئی پوسٹ ہو چاہے وہ مقام ہو کوئی یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے اللہ ان چیزوں کے ذریعے ہمیں آزمانا رہا ہے ہمیں لمحے لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط اللہ کے رستے میں ان کا استعمال کرتے ہیں یا اپنے نفس اور شیطان کی بندگی کے رستے میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اس ویژن کو اپنی زندگی میں حاکم بنا لکھیں ہم لمحے لمحے اللہ کے محتاج ہیں ہم ہر لمحے کے لیے ہر سانس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں تو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو بے سکونی کا مسئلہ ہے مطمئن نہ ہونے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ تمام بے سکونیاں تمام یہ جو مسئلہ مسائل ہیں اس کی ایک بہت اہم وجہی ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان اس رابطے کو بول گئے ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور یہ تمام نعمتیں جو ہمیں دی گئی ہیں یہ ہر لمحے ہمارا امتحان لے رہی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سکون اور آرامش کے زندگی گزارے ایک لذت بغش زندگی گزارے تو ہمیں اپنے اس رابطے کو نہیں بولنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم ہر لمحے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں اس ویژن کو اس اعتقاد کو اس عقیدے کو محکم بنائیں مضبوط بنائیں آج کے لیے اتنا ہی نہیں اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ